اسلام علیکم تمہاری چاہتے بس بہانہ بنتی ہے تمہیں اللہ کی چاہت تک لے جانے کا سب سے خوبصت احساس یہ ہے وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی اللہ راز سے پہلے ہی بنا دکتے ہیں لیکن عطا بہترین وقت پر کرتے ہیں دعایں یوں ہی تو زبان پر نہیں آتی اللہ نے تمہاری قبولت کا فیصلہ مگرر کر دیا ہوتا ہے سمندر دریان ندی نالوں کا پانی جہنم کی آگ نہیں بچا سکتا مگر کوئی بچا سکتا ہے وہ آپ کے آنسو جو اللہ کے خوف سے پہنے لگے جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا موچسو کی دعا ہو انسان کے جسم کا سب سے خوبصت حصہ اس کا دل ہے اگر وہی صاف نہ ہو جمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں دعاوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے یہ اللہ سے ہر بات منوالکتی ہے پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا ماضی ادھوری کہانی یا نامکمل کام تم دیکھنا ایک دن تمہاری صبر سے موچ سے وجود میں آئیں گے توقع تو یہی ہے قبولت کے اثار بھی نہ ہو تب بھی دعا جاری رہے دوران آنکھ دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولت کے سب سے بڑی دلیل ہے تمہاری سب مشکلات حل ہو جائیں گی مایوس نہ ہو اللہ پر بھروسہ رکھو تمہارے سبر کی ساری سیڑھیا تمہیں سزدہ شکر تک پہنچائیں گی تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے پھر ہوگا جو تم چاہوگے نوازے گا وہ تمہیں تمہاری چاہتوں سے اس کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں اللہ بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہم وے وفا ہیں جو اس کی لازوار محبت کو نظر انداز کر کے فانی دنیا ناپائدار محبتوں کو تلاش کرتے پھٹتے جب وہ تعلقات ہماری امید توڑتے ہیں ہم شکبہ کرتے ہیں اللہ نے مجھے تنہا کیوں کر دیا یہ تنہائی تو خود آپ کا انتخاب تھی رب نے ہر بار آپ کو محبت سے صدا دی لیکن عارضی کشنش کی خاطر آپ نے دائمی محسن کی ناکدری کی پھر یہ تکلیف تو ملی تھی بعض دفعہ خاموش وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے پھر اس سے زیادہ مکمل من خوبصویت بہمینی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے اس گفتگو کے بعد دوبارہ ایک بوسے سے کچھ کہنا نہیں پڑتا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی جن کا ہونا کہیں سے نظر نہیں آتا اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے دیکھتے ہو جاتے ہیں جب تم اس پر توقع رکھتے ہو وہ کبھی اس توقع کا مان نہیں توڑتا موسیقی موسیقی